ایک شیخ کا میں کلپ دیکھ رہا وہ کہتے ہیں کہ میں وہ راقی ہیں دم کرنے والے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اس کی ہاتھ میں درد نہیں ختم ہوتا میں دم کر کر کے تھک گیا وہ تھوڑی دیر کیلئے رام آئے تو پھر وہ بازو اس کی درد سے چیخیں مارے وہ تاجر آدمی تھا کہ میں نے کہا درہ یوں کرو بھائی ساتھ اپنا حساب کتار چیک کرو میں آپ کو بہت دم کر چکا ہوں آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا وہا تو وہ غزبنات ہو گیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کسی کا حق کیوں ماروں گا لیکن گھر جا کے جب دماغ کھنڈا ہوا تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اس نے کہا دیکھو کوئی مجھ سے نراز ہو میں نے کسی کا حق مارا ہو جی کہا جو آپ کا وہ فلا محل بنا تھا اس کی کونے میں ایک بڑیا کی جھوپڑی تھی تو آپ نے کہا تھا اس بڑیا سے وہ جھوپڑی خالی کرواؤ تو ہم نے اس کو پیسے پوسے دینے کی کوشش کی اس نے کہا بڑی عورت ہو یہ زمین چھوڑ کے کہاں جاؤں کون مجھے عباد کرے گا میں نہیں جاتی تو ہم نے پھر اس کو دھکے دے کے نکال دیا تھا اور وہ ایک دو مرلے کی جو زمین ہے وہ آپ کی قصر میں داخل کر کے وہ دیوار ہم نے صدی کی تھی کہا جب میں نے اس واقعے کو چیک کیا اس کے چند دنوں کے بعد ہی میرے اس بازو کا درد شروع ہوا تھا میں نے گاڑی دوڑائی اور سیدھا اس بڑیا کے پاس پہنچا میں اسے معفی مانگی جیسے وہ میرے لیے بددوائیں کرتی تھی میں اس کو ہسا کر خوش کر کے اس کا حق اس سے زیادہ اسے واپس کر کے واپس آیا وہ دن اور آج کا دن میری بازو میں کبھی درد نہیں ہوا مظلوم کی بددواء ڈریف کہاں لگتی ہے جاں کے عرص سے ٹکراتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بیچ میں ایک عرص کروں ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں اگر مظلوم سگی ماں ہو تو کیا بنے گا اگر مظلوم سگا باپ ہو تو کیا بنے گا ماں باپ کی خدمت کیجئے کبھی دنیا کے اندر آپ رسوہ نہیں ہوں گے ایمان سلامت ہے تو کبھی آخرت میں رسوہ نہیں ہوں گے اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا آخرت میں بھی عزت دے گا عقیدے کو درست بنائیے عقیدے کی درستگی کے بعد ماں باپ کی خدمت کیجئے یہ سوچ کر ماں راضی ہوگی تو اللہ راضی ہوگا باپ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا یوں رو رو کے دعائیں کریں گے اللہ جنت دے دے کچھ لوگوں کو میں نے جنت مانگتے ہوئے دیکھا اور ان کی جنت کو میں نے سڑکوں پہ دربدر ہوتے ہوئے دیکھا جنت جنت کا سوال کرنے والے تیری بوڑی ماں کہاں ہے وہ گھر میں نہیں ہیں وہ اورڈ ہاؤس میں ہیں آپ بتائیں گے آپ کے بیٹے نے اور بہن نے کیوں یہاں چھوڑا آپ کو اس لیے یہاں چھوڑا کہ آپ بیکار ہو ہاں تانگوں سے مہدور ہو تو آپ کے بیٹے کو شرم نہیں آئی چلو بہو کو تو نہیں آئی آپ کے بیٹے کو بھی شرم نہیں آئی کوئی بھی نہیں آئی کوئی بھی نہیں آئی آپ کتنے عرصے سے یہاں ہوں میں دو دھائی میں نہیں دوں تو بیٹا ملنے آتا ہے نہیں آپ نے کبھی بہت دعا دی بیٹے کو نہیں کہتے ہیں ماں بہت دعا نہیں دیتی نہیں آپ کو بیٹے کی یاد آتی ہے اگر یاد آتی جب اس پاری دن ہوتا ہے سب لوگ ملاشر لی آتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کے بزرگ جو ہیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو آگے سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے آپ اس کا انتظامات کر لیں ہمیں جنازے کا ٹائم بتا دیں ہم اس ٹائم پہ آ دیں ہم سارا کچھ ارینج کر دیتے ہیں اور ایمن دن جنازے کے ٹائم پہ ان کے ورثہ میں سے کوئی بھی نہیں آتا ہے ایک ظالم سوال کرتا ہے کہ کیا ماں باپ کے اوپر زکاة خرچ کرنا جائز ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون وہ مال کچیل مل کچیل جو تیرے مال کا ہے جس کے حقدار یتین نسکین بیوہ فقیر ہیں تو اس حد تک قطع رہنی کا شکار ہو گیا کہ اپنی ماں پر اپنے باپ پر زکاة خرچ کرنے کے فتوے پوچھتا ہے کہ میں اپنی ماں کو زکاة دے سکتا ہوں تیرا حلال مال کہا ہے تیرے باپ نے تیرے پہ کیا خرچ کیا تیری ماں نے تیرے پہ کیا خرچ کیا جنہوں نے جوانی تیرے لیے لٹا دی جنہوں نے زندگییں تیرے لیے قربان کر دی جنہوں نے اپنے آرام اور چین کو تیرے لیے برباد کر دیا جن کی ساری خواہشیں یہ تھی کہ میری اولاد مجھ سے بہتر ہو جائے صحابی تربیت کر رہے ہیں امت محمدیہ کی کہ ماں کا حق کیا ہے ماں کی شان کیا ہے ماں سو گئی ابنِ مسئول سوچتے ہیں اگر پانی ساتھ رکھ دوں رات کو اٹھے اور یہ پانی تلاش کرے پانی نہ ملے کپڑوں پہ گرا لے وہ بھی غلط بات ہے اب سو گئی ہے تو میں ماں کی نیند خراب کروں یہ بھی مجھ سے پرداشت نہیں ہوتا ساری رات ماں کے سرحانے کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر کی ازان ہوئی ماں اٹھی ابنِ مسعود نے ماں کو پانی پلایا رضی اللہ عنہ وردہ حیوہ ابنِ شریح بڑا عجیب قصہ ہے وقت کے امام اور محجد ہیں مسجد میں طالبہ کو حدیث کا درست دے رہے ہیں ان کی والدہ دماغی طور پر تھوڑی سی کمزور وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں گھر میں مرگیاں پالی بھی ہیں ماں نے یہ مسجد میں درست دے رہے ہیں محابرہ ہو رہا ہے حدیث رسول پڑھائی جا رہی ہے قال اللہ و قال رسول کی آوازیں گونج رہی ہیں ماں اپنے گھر سے اٹھتی ہے مسجد کی کھڑکی بجاتی ہے ہرکاتی ہے کھڑاو مرگیوں کو دانہ ڈال گیا سوچیے اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیے آپ کے مہمان آئے ہوئے ہوں آپ مہمانوں کے ساتھ مگن ہوں آپ کے دوست آپ کی کمپنی کے لوگ آپ کا مدیر آپ کے کلیک اور ماں آپ سے کہے کہ بیٹا مجھے بکالے سے دودھ کی کہ بوت اللہ دے کیا کروگے متھے تھے بٹ پائے گا یا نہیں ماں کہتی ہے حدیث کا درست چھوڑو مرگیوں کو دانہ ڈالو حدیث کی کتاب کو بند کرتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں سنو اس وقت تمہیں حدیث پڑھانا نفل ہے ماں کا حکم مان کے مرگیوں کو دانہ ڈالنا فرض عین ہے میں اور آپ کہاں ہیں میرا اور آپ کا سلوک کیا ہے آپ یہ سمجھے کہ میں تحجد کی نماز پڑھ رہا ہوں میں نوافر پڑھ رہا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں نیکی کا بڑا عظیم کام کر اور ماں پاگل ہو گئی ہے ماں مجھے کہتی ہے مرگیوں کو دانہ ڈال ماں مجھے کہتی ہے کچن دھو ماں مجھے کہتی ہے برطن دھو ماں مجھے کہتی ہے کپڑے دھو ماں کہتی ہے مجھے کپڑے اس طرح کر میں اتنا عظیم کام کر رہی ہوں آپ کا وہ کام عظیم نہیں ہے بلکہ مجھ سے مزید سنیے اگر ماں کا حکم مان کے بھی آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے آپ ثواب نہیں گناہ کر رہے ہیں اور جو باپ سے کہتے ہیں بابا بڑھڈا ہو گئے تھے ہمیں پتا ہے تجھے کیا پتا ہے چپ کر کے رہا کر بس آپ کو کیا پتا ہے وہ کہتے ہیں کہ باپ آکے بیٹھا بیٹا کاروباری کام کر رہا تھا تو ایک کووہ آکے بیٹھ گیا انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے ابو جی کووہ ہے بیٹا یہ کیا ہے اس نے طرح دیکھ کے نا باپ کو ابھی بتایا نہیں میں نے آپ کو یہ کووہ ہے باپ تو ایک تو منٹ پھر چپ رہ کے بیٹا یہ کیا ہے اببا تو پاگل ہو گیا ہے دماغ چال گیا ہے کھوپڑی کام نہیں کر دی سوندہ نہیں تے ہی نو وہ ڈائری لے کر آیا بیٹا ذرا کھولو اسے کھولو مجھے دکھاؤ وہ صفحہ نکالا اس نے کہا بیٹا یہ دیکھو یہاں کیا لکھاوا ہے بیٹا نے دیکھا تو پچیس دفعہ لکھاوا ہے چڑی ہے چڑی ہے چڑی ہے چڑی ہے چڑی ہے چڑی ہے ابو یہ کیا ہے کہ بیٹا جیسے میں اب بڑا ہو گیا ہوں نا تیرا محتاج ہو گیا ہوں کبھی تو میرا محتاج تھا چھوٹا سا بچہ تھا تو ایک دن کھیلتے کھیلے آیا تھا اور میں بھی تیری طرح بیٹھا اسی کرسی پہ مدیر صاحب کی کرسی پہ اپنا کام کر رہا تھا اور تُو نے مجھ سے پچیس دفعہ پوچھا تھا یہ ابو کیا ہے میں نے کہا چڑی ہے اور وہ چڑی ہے میں حساب کتاب میں ساتھ لکھتا رہا تُو نے پھر پوچھا ابو یہ کیا ہے میں نے پھر ہل میرا بیٹا یہ چڑی ہے اسے چڑیہ کہتے ہیں اس کا نام چڑیہ ہے بیٹا تُو نے مجھے پچیس دفعہ میرے کام سے روک کر پوچھا ابو یہ کیا ہے اور میں نے پچیس بار تجھے کہا تھا ہس کے مسکرا کے اپنے لبوں پہ مسکراہت لا کے میرے پیارے بیٹا اس کو چڑیہ کہتے ہیں یہ کالے کرر کی چڑیہ ہے یہ بہت پیاری چڑیہ ہے اور میں وہ ساتھ ساتھ چڑیہ لکھتا رہا میرے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو ماں باپ کا ادھار تو اتار دو ماں نے دودھ اپنی چھاتیوں کا آپ کو نہیں پلایا ماں نے اپنی راتیں آپ کے لیے نہیں جاک کے گزاری باپ نے اپنی جوانی آپ کے پیچھے نہیں ختم کی اپنے مال پیسے کو لٹاتے ہوئے باپ نے کبھی پوچھا کیوں مانگ رہا ہے بیٹا اب اسے گول جانا ہے کپڑے چاہیے جوتے چاہیے کھانا چاہیے اسکریم چاہیے کیک چاہیے گوڑی چاہیے جو باپ کی استطاعت ہے وہ بغیر پوچھے بغیر ریٹن کی امید رکھے آپ پہ خرچ کر رہا ہے آج آپ اس قابل ہوگے کہ اپنے ماں باپ پہ کچھ خرچ کرو تو ہزار درہ پوچھتے ہو اب بھا یہ کہاں پہ لگانا ہے اگر احسان نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر احسان نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو کم از کم ادھار تو واپس کر دو ایک باپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کی قسم وہ اپنا ٹیلی فون اٹھا کر لے کر آتا ہے دکاندار کے پاس کہ بھائی میرا یہ فون ٹھیک کر دو یہ لگتا ہے میرا فون خراب ہے وہ بوڑا لاتھی ٹیٹ پا آیا ہے اور وہ ٹگنیشن اس کا ٹیلی فون دیکھنے کے بعد کہتا ہے ابباجان چچا جان آپ کا فون ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ فون ٹھیک ہے آپ کا کہا فون ٹھیک ہے کہا ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے اچھے مہینے سے میرے بیٹے کا تو فون نہیں آیا اے اللہ ہم میں سے جن کے ماباپ زندہ ہیں اللہ ان کو ایمان والی شفا والی صحت والی توحید والی لمبی زندگی اتا کریں اے اللہ جو ماباپ فوت ہو کے تیرے پاس آگے اللہ ان کی قبروں کو تربت جدت بنا دے اللہ تو برحب ہو ماں کے بارم بیانی صغیرہ ایسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پانا میرے بولا وہ تیری رحمت کی بہت آج ہے تیرے حضر کی بہت آج ہے تیرے قرم کی بہت آج ہے اللہ ہمارے باباپ کی قبروں کو جنت کا بائی بنا دے اللہ ان کی خطاؤں کو باہت فرما دے اللہ ان کے درجات کو بلد فرما دے اللہ ان کو پیارے نبی کا پڑو سطح فرما دے اللہ ہمیں اپنے ماباپ کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ہمارا ایک ایک عمل کو اس کا پہترین بدلا ہمارے ماباپ کو ہمارے اسحادسہ کو عطا فرما دے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے دین کا خادم بنا کے رکھنا اپنے توحید کی دعوت کا خادم بنا کے رکھنا اے اللہ جب موت دینا ہمیں اس حال میں دینا اے ہمارے مولا اے ہمارے داتا تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو روح نکلے تو اللہ اس حال میں نکلے کہ ادھر ہماری روح نکل رہی ہو ادھر اس کی جنت میں جانے کے فیصلے ہو رہے ہوں آسمان کے دروازے کھل رہے ہوں فرشت مبارک باپ کا پیغام لے کے آ رہے ہوں اللہ جب بھی موت دینا تو شہاد لسوف اعود يا امی اقبل رأسك الزاک اغثك كل اشواق وارشف عطر يناک امرغ في ثراق دمیك خادي حين القاك روح الترب من دمعی سرورا في محیها فکم أسهرت من لیل لأرق دمی الاجفار وکم أغمت من جوف لتاوی موسیقی 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 موسیقی